نمشکار دوستوں سواگت ایک بار پھر سے آپ کے اپنے ایجوکیسن چینل ایجوٹیوبر دیو پر تو بیتے کل ہم لوگوں نے ادھیان کیا تھا راجی ویدان میندل میں جو ویدان سبا اور ویدان پریشت کے مہتپونڈ بندو ہوتے ہیں کچھ ایک انوچیدوں کو بھی اس میں ہم نے پڑھا تھا لیکن انوچیدوں کی الگ سے ایک سوچی آج میں لے کر آیا ہوں جس میں ہم لوگ بات کریں گے اس کے سمدھ میں جتنے بھی انوچید ہیں مہتپونڈ والے ایسے نہیں کہ سارے ہی ہم لوگ پڑھے ہیں تو سب ہی مہتپونڈ نہیں ہوتے ہیں کچھ ایک ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں جو کہ ایجزام میں آتے بھی ہیں اور ایجزام کی درشتی سے مہتپونڈ بھی ہے آنے والے سمیہ میں تو دیکھئے سب سے پہلے آپ یہ سمجھئے کہ یہ بھاگ چھے کے انترگت ہیں یہ ساری چیزیں سمیدھان کے اور انوچید ایک سو اڈ سٹھ سے لگا کر دو سو بارہ کے بیچ میں جو ہے یہ ویدان منڈل کی ساری سنچنا سب کچھ جو باتیں ہیں ویدان منڈل ویدان سبہ اور ویدان پریشت سے جڑی ہوئی وہ سب ایک سو اڈ سٹھ سے دو سو بارہ کے بیچ میں آتی ہیں سب سے پہلے دیکھیں انوچید ایک سو اڈ سٹھ تو راجیوں میں ویدان منڈلوں کا گھن ہوگا جس میں راجے پال اور ایک یا دو سدن ہوں گے جیسے راجستان میں ایک ہی سدن ہے اور اور انڈیا میں کئول چھئی ایسے راجے ہیں جن میں دو سدن ہیں ویدان سبہ اور ویدان پریشت پھر انوچید ایک سو اناتر دیکھیں تو ویدان پریشت کا گھن اور اس کی جو سماپتی ہے جس میں جو ہے ویدان سبہ اپنی اور سے ایک پرستاو بھیجے گی کسے سنسد کو وہاں سے جو ہے انومتی کے دوارہ ویدان پریشت کا گھن ہوگا اور سماپتی ہوگی انوچید ایک سو شتر جہاں ویدان سبہ کی سنچنا ہے جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا نیونتم سنکھیا سانٹ اور ادیگتم سنکھیا پانچ سو ہو سکتی ہے انوچید ایک سو اکرتر ویدان پریشت کی سنچنا جو ہے وہ اس میں سارے نیم دیئے ہوئے ہیں اور ویدان منلوں کا کاریکال کا جو بیورن ہے کہ بھئی کتنا ہوگا جیسے ویدان پریشت جو ہے اس کا کاریکال چھے ورس ہوگا اور راجی پال کے دوارہ بھنگ نہیں کی جا سکے گی ویدان سبہ کا کاریکال امومن پانچ سال کا ہوگا اس کو ایک سال بڑھائے جا سکتا ہے ایسے کوئی اپاتکال ہو اور اپاتکال سماپتی کے بعد چھے مہینے گندر اس کے جو ہے چناؤ کروانے آف سکے تو یہ ساری جو باتیں ہیں وہ انوچید ایک سو بہتر میں لکھی ہوئی ہے انوچید ایک سو تیتر دیکھئے ویدھائیکوں کی یوگتہ اور شرطیں جو ایمیلے بننا چاہتا ہے ویدان سبہ کا تو اس کی پچیس سال نیونتم آئیو ہونی جروری ہے اور ویدان پریشت کا کوئی ساتھ سے بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے تیس سال جو ہے نیونتم آئیو ہونی جروری ہے اور پھر بھارت کا ناغری ہونا چاہیے پاگل یا دیوال یا نہیں ہونا چاہیے اور وہ کسی بھی لاپ کے پت پر کارے رہت نہیں ہونا چاہیے یہ ساری جو باتیں ہیں وہ کس میں دی ہوئی ہے انوچید ایک سو تیتر میں پھر دیکھئے انوچید ایک سو چوتر جس میں ویدان منڈل کا سترہ آہود کرنا سترہ احسان کرنا اور ویگٹن کرنا یہ سارے کام راجی پال کرتے ہیں اور یہ راجی پال کی سکتیاں دی ہوئی ہے وہ انوچید ایک سو چوتر میں دی ہوئی اس میں سے کابی سارا انوچید آپ کو ایسے لگیں گے کہ پہلے بھی آپ نے پڑے ہیں سویم بھی پڑے ہوں گے اور اس سے پہلے ہم نے جو راجی پال کے مہتپونڈ بندو پڑے تھے ان کے انوچید پڑے تھے مکہ منتری کے مہتپونڈ بندو اور انوچید پڑے تھے اس میں بھی ہم نے انوچیدوں کو کہن کہیں پڑا کیونکہ جو ویدان سبہ ویدان پریشت اور جو ٹوٹل جو آل اور ویدان منڈل ہے وہ کہن کہیں راجی پال اور مکہ منتری سے سممندیت ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں آپ کے لیے تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی آپ کے لیے ایک ریویزن ہو رہا ہے اگلا بندو دیکھیں انوچید ایک سو چھتر جس میں راجی پال کا بیشیش ابھی بھاشن ہے انوچید ایک سو اٹھتر میں ویدان سبہ کے عدیقس اور اپادیقس جس میں وہ اپنے میں سے عدیقس اور عدیقس چنیں گے جیسے ابھی سی پی جو سی جو ہے وہ ویدان سبہ کے عدیقس ہے اور دیکھیں پھر انوچید ایک سو اناسی کیا کہہ رہا ہے کہ عدیقس اور اپادیقس کی پد رکتتہ پد تیاغ اور پد چوت کیا جانا تو بھئی وہ ان کا پد خالی ہو یا پھر ان کو پد سے ہٹایا جانا ہو یہ ساری جو پروسیس ہے وہ کس میں دی ہوئی ہے انوچید ایک سو اناسی میں دی ہوئی ہے اگلا بندو دیکھئے انوچید ایک سو بیانسی جس میں ویدان پریشت کا سبہ پتی اور اپ سبہ پتی جیسے ویدان سبہ کا جو عدیقس اور اپادیقس جو ہوتا ہے وہ انہی کے سدشیوں میں سے چنا جاتا ہے ویسے ہی ویدان پریشت کا بھی سسٹم ہے کہ انہی میں سے ایک سبہ پتی ہوگا اور ایک سبہ پتی ہوگا اگلا انوچید کیا کہتا دیکھئے سباپتی اور اوپ سباپتی کے پد رکھتتہ پد تیاغ اور اتوا پد جیود کیا جانا جیسے ویدان سباک ادیخس اور اوپادیخس کو پد سے کیسے اٹھائیں گے یہ ویورن 179 میں ہے ٹھیک ویسے ویدان پریشت کے جو سباپتی اور اوپ سباپتی ہے ان کو پد سے کیسے اٹھائیں گے یہ ویورن 183 انوچید میں دیا ہوا ہے اگلا بندو دیکھئے انوچھے دیکسو چھائیسی جس میں ویدان سبا دیکس، اپادیکس اور ویدان پریصت سبا پتی اور ارب سبا پتی کے ویتن اور بھتے کہ ان کو کیا پیمنٹ ملے گی کیا زودائیں ملیں گی وہ ساری چیزیں انوچھے دیکسو چھائیسی میں دی ہوئی ہے اگلا انوچھے دیکھئے ایک سو ستاسی جس میں راجعہ کے ویدان منل کا سچی والے جس میں جو ہے آری ایس لیول کے جو ادھیکاری ہوتے ہیں وہ سارے اسی میں کام کرتے ہیں اور یہ جو ایک طریقے سے پرشاشنی قدیقاریوں کا سب سے بڑا جو ہے کاریالے ہوتا ہے راجے کا انوچے دیکھ سو اٹھاسی دیکھئے تو سدسیوں کا جو سپت ہے یعنی جو پرتیگیان ہے جس میں وہ اوتھ جو ہے لیتے ہیں تو وہ ساری ڈیٹیلنگ کس میں ہے 188 میں ہے انوچے دیکھ سو اناسی میں جو ہے وہ متدان اور گھنپورتی کورم ایک بٹا دس کا نیم ہے جس میں آپ کو پتا ہے کسی بھی ویدان سبا یا ویدان پریشت کی کاریوائی کو آرم کرنا ہے تو مطلب یہ ہے کہ مکہ منتری جی اکیلے وہاں جا کے بیٹھیں گے ویدان سبا کی کاریوائی سی پی جو سی صاحب شروع کر دیں گے ایسا نہیں ہوگا اس کے لیے کم سے کم دس پرتیشت سدس وہاں اپستیت ہونے ضروری ہے مطلب اپنے راجتھان میں ویدان سبا کی جو سنکھیا ہے سدسیوں کی وہ دو سو ہے یعنی کہ بیس صد سے ان کے ساتھ ایک تو سی ایم صاحب سویم ایم 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 ہے ان کے ساتھ انیس اور ہوں گے تب جا کے وہاں پر کوئی کاریوائی ہوگی اکیلے نہیں ہوگی اب ان سی ایم صاحب ہیں تو ان کے پاس انیس کیا پورے سو ایم 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 بھی جو ہے ہوں گے تب ہی تو وہ سی ایم ہیں اور دوسرے ایسے راجتھ جس میں سانٹھ یا چالیس ہی ہے سنکھیا تو ان کا تو دس پرشنٹ چیار اچھے ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ رول ہے کہ نیونتم دس پرشنٹ یا پھر دس ایم 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 وہاں پر اپستیت ہونے چاہیے تو یا تو دس ہوں دس سے زیادہ دس پرشنٹ ہو رہا ہے تو اچھی بات ہے جیسے راجتھان میں دس پرشنٹ بیس ہو رہا ہے تو دس کی ضرورت نہیں بیس ہونے چاہیے نیونتم اور کچھ ایک ایسے راجتھ چالیس یا ساٹھ ایم 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 کی ٹوٹل سنکھیا ہے ویدان سبا میں تو وہاں پر کم سے کم دس ایم 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 ادھر اپستیت ہونے چاہیے تب وہاں پر جو ہے اس کی ویدان سبا کی یا ویدان پریشت کی کاریوائی آرم بھوگی اگلہ آپ اندو دیکھیں انوچہ ریک سو اکیانوے سدستہ ہے تو یوگتائیں مطلب کوئی امیلے بننا چاہتا ہے تو اس کے لئے کیا یوگتائیں ہیں ویدھائی کو ایک دم سے کوئی گرفتار نہیں کر سکتا اس میں جو عدیق سے اس کی عنومتی یہ ساری جو چیزیں ہیں شکتیاں اور ویسے صادقار ہیں وہ انوچھے رہے ایک سو چورانوے میں دیئے ہوئے ہیں پھر انوچھے رہے ایک سو پنچانوے میں کیا ہے ویدھائی کو ایک دم سے کوئی گرفتار نہیں کر سکتا کہ کیا ان کو پیمنٹ ملے گا پھر انوچھے رہے ایک سو چھانوے دیکھئے تو ویدھائی کو پارت کیے جانے کے نیم جو ہے وہ انوچھے رہے ایک سو چھانوے میں دیئے ہوئے ہیں انوچھے رہے ایک سو سنتانوے میں کیا ہے دیکھئے دھن ویدھائی کو اعترکت ویدھائی کو کے بارے میں ویدھان پریشت کی سکتیاں اب دھن ویدھائی کو اعترکت جو بھی ویدھائی ہوتے ہیں اس کے سمجھے ویدان پریشت کی کیا سکتیاں ہوتی ہم نے کل پڑھا تھا جس میں کوئی بھی سامنے ویدیک کو ویدان پریشت تین مہینے کے لیے روک سکتی ہے اور تین مہینے بعد جو ہے اس کو وہ سارا جو ویدیک ہے واپس ویدان سبھا کو بھیجنا ہوگا اور ویدان سبھا اس میں کوئی سنسودن کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے یہ اس کی مرضی پر depend کرے گا اور ویدان سبھا جو ہے بینا کسی سنسودن کے یا سنسودن کے ساتھ میں ویدان پریشت کو اگر پنا پارت کر کے وہ ویدیک بھیج دیتی ہے تو ویدان پریشت اس کو کیول ایک ہی مہینے روک سکتی تو تین مہینے پہلے اور پنا پارت ہونے کے بعد ایک مہینے یعنی کی ٹوٹل چار مہینے ویدان پریشت ویدان سبہ دوارہ پارت کیے گے ویدیک کو روک سکتی ہے اور اگر چار مہینے روک دیا تو اس کے بعد پھر کچھ بھی ویدان پریشت کے ہاتھ میں نہیں ہے آٹومیٹکلی یعنی کی سوٹہ ویدان پریشت بھلے کتنا بھی روک لے چار مہینے بعد وہ ویدیک اپنے آپ پارت مانا جائے گا یعنی کی ویدان پریشت کے پاس دھن ویدیکوں کے اترک جو بھی ویدیک ہوتے ہیں اس کے سمجھ میں شکتیاں یہ ہے کہ تین مہینے پہلی بار اور دوبارہ ایک مہینے یعنی کی ٹوٹل چار مہینے ویدان پریشت روک سکتی ہے کسی بھی ویدیک کو سامانے ویدیک کو اور بات کریں دھن ویدیک کی جیسے میں نے آپ کو سامانے ویدیک کی بتایا کہ پہلی بار میں تین مہینے اور دوسری بار میں ایک مہینے ٹوٹل چار مہینے سامانے ویدیک کو ویدان پریشت روک سکتی ہے اس کے بعد وہ سوٹہ پاریت مانا جائے گا ویسے ہی دھن ویدیک کو ویدان پریشت جو ہے وہ کبھل چودہ دن روک سکتی ہے اس کے بعد وہ سوٹہ ہی پاریت مانا جائے گا تو ایک طریقے سے ہاتھ بندے ہوئے ہیں ویدان پریشت کے ان ویدیکوں کے ماملے میں تو یہی باتیں ہم نے کل کی بھی تھی اگر اچھے سے وہ ویڈیو دیکھا ہے تو یہ چیزیں آپ اور اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے انوچے دیکھ سو 99 کیا کہہ رہا ہے دھن ویدیک کی بریباسہ بھائی کس کو دھن ویدیک کہیں گے اور یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں دی ہوئی ہے ویدیکوں پر انومتی انوچے دو سو انترگت کے انترگت دو سو کے انترگت دی جاتی ہے انوچے دو سو ایک میں ہے راشپتی کے ویچار ہے تو کوئی بھی ویدیک کو جو راجے پال آرکشت کرتے ہیں وہ انوچے دو سو ایک میں دیا گیا ہے پھر دیکھئے انوچے دو سو دو کیا بول رہا ہے کہ وارشک ویتی ویبرن یعنی کی جو بجٹ کا سارا سسٹم ہے وہ انوچے دو سو دو کے انترگت کام کرتا ہے تو یہ بہت مہت پون انوچے د ہے آپ اس کو جو ہے دھیان سے پڑھئے گا اب دیکھئے اگلا انوچے دو سو چار وینیوگ ویدیک وینیوگ ویدیک جو ہے وہ ساری ڈیٹیلنگ دو سو چار میں دی ہوئی اب کئی بار من میں یہ پرشنہ آتا ہے کہ وینیوگ ویدیک کیا ہوتا ہے دیکھئے سرکار دوارہ سنچیت ندی سے کوئی بھی پیسہ نکالنے کی جو انومتی ہے اور جو وہ انومتی دی جاتی ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں وینیوگ ویدیک تو سنسد کے اگر بات کریں تو انوچے دو سو چودہ کے انترگت یہ دیا ہوتا ہے اور اپنے ادھر جو یہ رول ہے وہ انوچے دو سو چار کے انترگت ہے اور سمیدان کا انوچے دو سو چھا سٹ بھاگ میں بھارت کی سنچیت ندی گٹھت کرنے کا پراؤدان ہے اور اس کا جو پراؤدان ہے کہ وینیوگ ویدیک کا اپنے سنسد میں وہ انوچے دو سو چودہ میں ہے اور اپنے راجے میں جو ویدان منڈل میں ہے وہ انوچے دو سو چار میں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے ونیوگ ویدھے کیا ہوتا ہے سرکار دوارہ سنچیت ندی سے پیسوں کا جو لیندین کرنا ہے اس کی جو انومتی دلوائی جاتی ہے سنسد سے وہ کیا ہوتا ہے ونیوگ ویدھے کیا لاتا ہے اب دیکھیں انوچے 207 کیا کہہ رہا ہے ویدھے کیا رولز وغیرہ انوچے 207 میں دیئے گئے ہیں انوچے 210 کیا ہے ویدھان منڈل میں پریوک کی جانے والی بھاشا کیا کچھ وہاں بولا جا سکتا ہے کیا کچھ سنسدیے شبت ہے گہر سنسدیے ہیں لینگویجز وغیرہ ساری ڈیٹیلنگ 210 میں ہے انوچے 212 یہ کہہ رہا ہے کہ نیایہ لیو میں ویدھان منڈل کی کاریوائی پر معاملہ نہیں چلایا جا سکتا ملکہ کوئی بھی ویدھان سبا میں کیا کچھ بات ہوئی ہے کیا کچھ بیان باجی ہوئی ہے وہ ساری چیزوں کو لے کر کوئی بھی کورٹ نہیں جا سکتا انوچے 213 کیا کہہ رہا ہے جب ویدھان منڈل کا ستر نہیں چدرہ ہو تو راجے پال دوارہ ادھیادیش جاری کرنے کی شکتی جو ہے وہ انوچے 213 کے انترگت ہوتی ہے جس میں راجے پال کوئی بھی ایک نیا کانون جاری کر سکتے ہیں جب ویدھان سبا کا ستر نہیں چدرہ ہو اور وہ کانون بلکل ویسے ہی کارے کرے گا اتنا ہی پاورفول ہوگا شکتی سالی ہوگا جتنا کہ ویدھان سبا دوارہ جو بہومت سے پارید کیا گیا کوئی ویدھیک یا کانون ہوتا ہے اب اس سمدھ میں چھوٹا سا نیم راجے پال جو ہم نے پڑھا اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب سرکار واپس یعنی کی ویدھان سبا کا جب سترہ لگتا ہے تو سرکار دوارہ اس کا اگر انوود نہیں ہوتا ہے تو چھے سپتہ کے بیتر جو اس کو انوودیت کر دے تو وہ رہ جاتا ہے نہیں کرتے ہیں تو وہ سماپت ہو جاتا ہے تو یہ چھوٹا سا ایک رول ہے اس کے سمدھ میں راجے پال کو ہم نے جب پڑھا تھا تو اس میں یہ چیزیں ہم نے بھیان سے پڑھی تھی پھر انوچیت چوون جو ہے حالانکہ اس سوچی کا نہیں ہے لیکن میں نے الگ سے اس لئے ایڈ کیا ہے کیونکہ جو راشت پتی کا چناہو ابھی آنے والا ہے اس میں ویدان سبا کے ساتھ سے جو ووٹ کریں گے راشت پتی کو انوچیت چوون کے انترکت کریں گے تو یہی کچھ ایک میتپون انوچیت تھے اور باقی جو چپٹرز اپنے ہیں راجنیتی والے پورشن میں جو اسسسٹنٹ پروپیسر ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو بھاگ تھرڈ جو ہے جی کے والا پیپر جو ہے راجستان کا سامانے ادھیان جنرل اسٹیڈی جو اپ راجستان تو اس کے انترکت جو اپنا راجنیتی کا پورشن ہے اس کے باقی چپٹرز ہم جلدی کریں گے تب تک کے لئے دھنے والا نمشکار